نوجوان، عالم دین، مذہبی سکولر، ہمارے پیارے بھائی حضرت مولانا مفتی عبد الرحمن مدنی صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اظہار خیال فرمائے گا بسم اللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعد اللہ سبحانہو و تقدس کا فضل و کرم ہے کہ اکابرین کی دعوت پر ایک بڑا مجمع اس وقت یہاں نظر آ رہا ہے ہم کراچی میں ایک طویل عرصے سے آئمہ مساجد، موزنین، قرآن حفاظ، گھروں میں جا کر قرآن کریم پڑھانے والے حفاظ ان کی شہادتوں کا دکھ سہتے ہوئے آئے اب اس سلسلے میں اگر کبھی تھانے جانا ہو شہر میں افسران سے ملاقاتیں کرنی ہو تو کوئی اشتماعی پلیٹ فارم ہمیں نظر نہیں آتا آج ایک مرتبہ پھر اس شہر میں جو مساجد کا شہر ہے جو نوجوان نمازیوں کا شہر ہے جو مدارس کا شہر ہے اور مدارس کی ماں ہے پورے ملک سے مدارس کے خدام کراچی سفر کرتے ہیں اور اللہ رب العزت ان کے لیے یہاں وسیلے اور اسباب پیدا کرتے ہیں اس شہر کے اپنے آئمہ اور مدرسین اجتماعیت نہ ہونے کی وجہ سے لاوارس ہیں آج جس خاص مقصد کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں اللہ رب العزت کی ذات سے کیا بعید ہے کہ ہمارے اکٹھے ہونے کی برکت سے مستقبل میں کوئی ایسی اجتماعی ترتیب بن جائے کہ جب بھی آئمہ مساجد مدرسین آہل دین پر کوئی مشکل آئے تو ہم سب اس کے لیے اکٹھے ہو سکیں تو اسے صرف اس نظر سے نہ دیکھا جائے کہ ایک خاص موقع ہے اور اس کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں اور یہ یہیں پر ختم ہو جائے گا بلکہ ہر شخص اپنی ذاتی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اللہ پاک سے دعا کرے کہ یا اللہ کراچی میں ہمیں ایک اجتماعیت عطا فرما دیں وہ اجتماعیت ایسی ہو ہمارے ہاں ایک ریت ہے کہ کوئی بھی بات ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں جمعیت کیا کر رہی ہے سپاہ کیا کر رہی ہے وہ اپنے اپنے دائرہ کار میں بہت بڑے کام چوبیس گھنٹے کر رہے ہیں بعض ہماری سمجھ میں آتے ہیں بعض ہماری سمجھ میں نہیں آتے ہیں لیکن وہ لوگ بلا شک کو شبہ کام کر رہے ہیں لیکن ان میں سے کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ کام نہ کریں اگر ہم چھوٹے مل کر یا ہم کراچی کی سطح پر اکابرین کی سرپرستی میں مل کر ایک اجتماعی پلیٹ فارم بنا لیں تو وہ ہمارے لیے بھی بہتر ہوگا اور جب ان جماعتوں کی پالیسی آئے گی اور اس کے لیے افراد کی ضرورت پڑے گی تو یہ اجتماعی پلیٹ فارم موجود ہوگا ایک کال پر ہم سب ان کے ساتھ بھی کھڑے ہو جائیں گے اور بڑے کاموں میں بھی جڑ جائیں گے یہ بات ہمیں مان لینی چاہیے کہ اجتماعیت مفقود ہے افراد موجود ہیں چھوٹی چھوٹی ٹولیاں موجود ہیں لیکن پورا کراچی مل کر کسی ایک اجتماعی پلیٹ فارم پر وہ نہیں ہے اور ہم کراچی میں اتنی بڑی تعداد میں ہیں اور کراچی کے اکثر آئمہ مساجد آپ بات کر کے دیکھ لیں اللہ کا شکر ہے مالی مسائل اتنے نہیں ہیں جتنے پنجاب میں یا دوسرے صوبوں میں ہوتے ہیں یہاں نسبتا ہم بہتر وسائل کے ساتھ موجود ہیں ہمارے مدارس بھی ہماری مساجد بھی تعمیراتی لحاظ سے نظم کے لحاظ سے افرادی قوت کے لحاظ سے مالی وسائل کے لحاظ سے ہم اچھی حالت میں ہیں تو اگر اس موقع پر ایک اجتماعی طاقت سامنے آ جائے اور اللہ کرے وہ مستقبل میں بھی اس طرح چلتی رہے تو یہ ہم سب کے لیے بہت بہتر ہوگا اللہ رب العزت اس خواہش کو پورا فرما دیں اور جب آئمہ مل جائیں مدرسین اور طلابہ مل جائیں میں اکثر یہ عرص کیا کرتا ہوں اپنے ساتھیوں سے اور اپنی مسجد میں کہ ایک شخص جو پانچ وقت نماز پڑھتا ہو اور چوبیس گھنٹے اس کا دائرہ کار مسجد اور مدرسہ ہو اور اس کی نگرانی میں سیکڑوں طلابہ قرآن کریم چوبیس گھنٹے پڑھتے ہوں طالبات پڑھتی ہوں طلابہ درس نظامی پڑھتے ہوں اگر یہ اللہ کے ولی نہیں ہیں تو پھر اللہ کا ولی اور کون ہے تو یہ اولیاء اللہ کی جماعت ہے اگر اولیاء اللہ کی جماعت مل کر ایک فکر کرے اللہ سے مانگے نیت صاف ہو تو پھر ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی تو اور کس کی ہوں گی تو یقیناً اللہ رب العزت ہماری مدد کریں گے ہم میں سے ہر شخص اوپر نہ دیکھے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اپنی طرف دیکھے کہ میں کیا کر سکتا ہوں اور جو میں کر سکتا ہوں میں انشاءاللہ پوری جان لگا کر کروں گا اور آخری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے مدرسے ہماری مسجدیں ہماری گاڑیاں ہمارے طلبہ ہماری جماعتیں یہ سب موجود ہوں اور کراچی کی سڑک پر سرعام نام لے کر صحابہ پر لانت کی جائے تو یار ہماری یہ زندگیاں ہمارے یہ ادارے کس کام کے اگر صحابہ نے قیامت میں پوچھا کہ سرعام ہمارے نام لے کر لانت کی گئی تم کہاں تھے تم نے کیا کیا تم کس کی طرف دیکھ رہے تھے یہی تو وہ جماعت ہے جس کی طرف ہم دیکھتے ہیں کہ یہ قیامت میں ہماری شفاعت کریں گے یہ ہماری طرف نظر کریں گے یہ کہیں گے یہ ہمارے نام پر جینے مرنے والے ہیں اگر یہ ہم سے ناراض ہو گئے تو پھر کس کی طرف دیکھیں گے اور کون ہماری طرف دیکھے گا اور جن سے نبی کے صحابہ ناراض ہوں ان کی طرف تو نبی نظر رحمت نہیں کریں گے یہ وقت ہے صحابہ سے اپنی محبت اور وفاداری کو عملی طور پر ثابت کرتے ہوئے ان کے دفاع کے لئے نکلنے کا یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم جو کچھ کریں گے اس سے یہ حادثات ہمیشہ ہمیشہ کے لئے رک جائیں گے لیکن یہ پکی بات ہے کہ اگر ہم اس کی فکر کر کے نکلیں گے اور مسلسل اس کے لئے متحرک رہیں گے تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہدایت کی ہوائیں چلائیں گے جب لوگ دیکھیں گے کہ پوری کراچی کے امام مسجد مدرس طلابہ یہ سب نکل کر کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہوا ہے تو لوگ کہیں گے واقعی کرنے والوں نے بہت بڑی غلط ہی کی ہے یہ غلط لوگ ہیں اس سے غلط لوگوں کی صفوں میں بھی بہت سارے لوگوں کو ہدایت ملے گی اور جو صحیح لوگ ہیں ان میں ارتداد یا فکری انتشار جو پیدا ہو رہا ہے اس کی راہیں بھی مسدود ہوں گی میرے اللہ نے چاہا ہماری اس اجتماعیت کی برکت سے خیر کی راہیں کھلیں گی اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کراچی کے مدرسوں کے بڑے علماء ہمارے اکابر ہیں ہم ان کو اکابر مانتے ہیں تو آج یہ سارے اکابر ایک جگہ کھڑے ہو کر ہمیں بولا رہے ہیں تو اب ہمارے پاس کوئی بہانہ بچا نہیں ہے سستی کا ہمیں اپنی پوری طاقت قوت کے ساتھ اور دینی حمیت کے ساتھ ان کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے اور جو بھی اس کی شکل بنے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نمازیوں کو طلبہ کو لے کر نکلیں تو انشاءاللہ میں اس کے لئے تیار ہوں میرے ساتھی اس کے لئے تیار ہیں اور میرے اللہ نے چاہا تو یہ جتنے ساتھی بیٹھیں ہم سب اس کے لئے تیار ہیں انشاءاللہ اور آج ہم تھوڑی تعداد میں آئے ہیں لیکن یہ جو باقی دن باقی ہیں ہم اس میں دن رات محنت کریں گے اور صحابہ کے نام کے لئے ان کی ناموس کے تحفظ کے لئے اور دین کی بقار اس کے تحفظ کے لئے محنت کریں گے اور جمعہ کو میرے اللہ نے چاہا تو ہم یہ ثابت کریں گے کہ کراچی وہ شہر ہے جو مدارس کا مساجد کا نمازیوں کا علماء کا دینداروں کا شہر ہے اور دنیا دیکھے گی کہ صحابہ کے پروانے صحابہ کے نعرے لگاتے ہوئے دیوانا وار مگر پورے ہوش کے ساتھ اپنے اکابرین کی قیادت میں کراچی میں جمع ہوں گے وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ